بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ناظرین چینڈیو ایک بلوچ قبیلہ ہے اور اس وقت ان کی سب سے زیادہ تعداد سندھ اور بلوچستان میں آباد ہے جبکہ جنوبی پنجاب میں بھی ان کی کثیر آبادیاں موجود ہیں چینڈیو قبیلہ کا اصل وطن ایران بیان کیا جاتا ہے جہاں سے وہ ہجرت کر کے بلوچستان میں کلات دھادر اور بولان کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئے چینڈیو کو چینڈیا بھی کہا جاتا ہے اس وقت پاکستان میں چینڈیو قبیلہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد اسی لاکھ سے بھی زائد ہے ایک روایت کے مطابق ایک ارگوان نامی بزرگ کے ہاں چودہ بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام چاند تھا اسی کی نسل کو آگے چینڈیا یا چینڈیو کہا جاتا ہے ناظرین بلوچستان میں سولویں صدی کی آغاز میں رند اور لاشاری قبائل کے مابین ہونے والے لڑائیوں میں چینڈیو قبیلہ کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا اس نقصان کے بعد چینڈیو سردار ہریان خان بلوچ کی قیادت میں بلوچستان سے یہ ہجرت کر کے ڈیرہ غازی خان کے قریب کوئے سلیمان کی وادیوں میں آ کر آباد ہوئے ہریان خان نے یہاں ایک گاؤں اپنے بیٹے احمد خان کے نام پر آباد کیا اس وقت اس گاؤں کا نام کوٹ احمد خان رکھا گیا جو آج کوٹلا احمد خان کے نام سے موجود ہے یہ گاؤں ڈیرہ غازی خان کے قریب واقع ہے اس عظیم سردار کی قبر حضرت پیر سخی سرفر رحمت اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ واقع ہے اس کے بعد مرحان خان کے پوتے سردار سلیمان خان چاندیوں نے قبیلہ کی سرداری سنبھالی سردار سلیمان خان نے اپنی تعلیم عراق میں مکمل کی اسے سریمان خان بھی کہا جاتا ہے بعد ازاں سندھ کے لاشاری فوجی سالار دولہ دریہ خان کے کہنے پر اس قبیلہ کا بڑا عصہ ہجرت کر کے خرطر کے پہاڑوں میں آباد ہو گیا آہستہ سائیس علاقے کا نام خطہ چاند پڑ گیا یہ خطہ سندھ کے علاقے کمبر شہداد کورٹ لڑکانہ اور دادو کے علاقوں پر مجتمل تھا یہاں آباد ہونے کے بعد یہ قبیلہ سندھ اور پنجاب کے دیگر علاقوں کی طرف مزید پھیل گیا ان کا ایک قبیلہ ہجرت کر کے راجنپور کے علاقے رجان مزاری میں آکر آباد ہوا کچھ عرصہ بعد مقامی لڑائیوں کی وجہ سے یہ قبیلہ وہاں سے ہجرت کر کے بہاولپور کے علاقے بھونگ میں آباد ہوا آج بھی بھونگ میں چاندیو قبیلہ کی بڑی تعداد آباد ہے انیسویں صدی کے آغاز میں اس قبیلہ کے سردار غیبی خان چاندیو تھا انگریز سرکار نے غیبی خان کو سر کا خطاب دیا اور ایک لاکھ اکڑ سے بھی زیادہ زمین ان کو عنایت کی اسی کے نام پر آباد گاؤں غیبی دیرو آج بھی چاندیو قبیلہ کا مرکز ہے غیبی خان کی وفات سن اٹھارہ سو شیاسی اسی میں بیان کی جاتی ہے غیبی خان کا بڑا بیٹا داتو خان غیبی خان کی زندگی میں ہی وفات پا گیا اس لیے غیبی خان کی وفات کے بعد اس کے پوتے احمد خان نے سرداری سنبھالی سن اٹھارہ سو اٹھانوے میں احمد خان چاندیو اور اس کا بڑا بیٹا اپنے چچا کے آتھوں مارے گئے احمد خان کے بعد اس کے دوسرے بیٹے علی نواز خان نے قبیلے کی سرداری سبھالی سندھ کے اندر اس کے علاوہ ایک موثر ترین علاقہ رئی ساجی حیبو خان چاندیو بھی آباد ہے سردار فیروز خان چاندیو نے اس علاقے پر قبضہ کیا اس کے بعد اس کا بیٹا غلام احمد خان چاندیو یہاں کا سردار بنا آج بھی اس علاقے میں چاندیو کسرت سے آباد ہیں اس قبیلہ کے لوگ اپنے آپ کو حسانی فیملی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بلوچ کی بجائے سندھی ہونا مانتے ہیں ناظرین چاندیو قبیلہ کے بہت سے زیلی شاکھیں اور قبیلچے ہیں جن میں سے چند نمائک قبائل میں سے غائبانی، بوزرانی، بودھانی، یابرانی، بنگولانی، بودھا، چوہیلانی، چٹگانی، گوہرامانی، گوہرہ، حملان، حریانی، حسبانی، جنگیانی، کمرانی، کارا، خیرانی، خوتنانی، لاریجہ، لاکھانی، مرزانی، میرانی، مارفانی، نوازانی، پالال، ساکھانی، سائملانی، سندرانی، سنگسانی اور عدلانی انتہائی نمائیاں ہیں ناظرین چند کے اندر چاریو قبیلہ کے افراد کا جرائم پیشہ ہونے کے والے سے بہت سے داستانیں مشہور ہیں مگر کوئی بھی قبیلہ اجتماعی طور پر برا نہیں ہوتا کچھ افراد برائی کے راستے پر ہو سکتے ہیں ان کی وجہ سے تمام قبیلے کو بدنام کرنا مناسب عمل نہیں چانڈیو قبیلہ کے سرداران کا مقامی طور پر بہت زیادہ سیاسی عصر اور سزخوخ بھی پایا جاتا ہے جبکہ پاکستانی سیاست میں بھی ان کا انتہائی اہم کردار ہے چانڈیو قبیلہ سے تعلق رکھنے والی بہت سی شخصیات نے زمانے میں نمائی مقام پایا جن میں سینیٹر مولا بخش چانڈیو، میجر جنرل دوست محمد چانڈیو، ایس پی سندھ پولیس اختر حسین چانڈیو، سوشل ورکر ام رواب چانڈیو، اداکار گلاب چانڈیو، گولوکار جلال چانڈیو، ایم پی اے کلسوم اختر چانڈیو، ایم پی اے نواب زادہ برہان چانڈیو، مشہور کالم نگار جامی چانڈیو، غلام قادر چانڈیو، نواب احمد خان چانڈیو، نواب شبیر احمد چانڈیو اور پروفیسر دوست محمد چانڈیو کے نام انتہائی نمائیہ ہیں ناظرین اس وقت چانڈیو کبیلہ کے افراد ملتان، مزفرگڑ، ڈی جی خان، لئیہ، بکھر، رجحان، راجنپور، بہاول، رحیم یار خان، لارکانہ، کمبر، دادو، نواب شاہ، خیر پور، لارکانہ، سبی، جعفر آباد، اوستہ محمد، بولان، خزدار، بارخان، اور کورلو کے علاقوں میں کسرہ سے آباد ہیں جبکہ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں ان کی منتشر آبادیاں بھی پائی جاتی ہیں ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوی پسند آئی ہوگی تاریخ ہم تک روایات کے ذریعے پہنچتی ہے اس لیے اس میں اختلافات کا پایا جانا ایک فطری عمل ہے اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی راہ دینا چاہیں تو کومنٹ باکس کا استعمال کریں